اسلام علیکم ویڈیو میں ہم جو میرا ٹاپک شروع ہے فرسٹیئر ایف ایسی میرز کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کے جو شارٹ کویسٹنز ہیں وہ شارٹ کویسٹنز جو پچھلے بورڈوں کے پیپر میں جو پچھلے بورڈوں میں ایک بار بھی آئے ہوئے ہیں ان کا سلوشن جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا اس لئے کی یہ تیسری ویڈیو ہے جو ایف ایسی پارٹ وان کے چیپٹر نمبر وان کے جو شارٹ کویسٹنز ہیں ان کے سلوشن ان کا ویڈیو ان کے سلوشن کی ویڈیو جو ہے آپ تک مل رہی ہے اس ویڈیو کا آج جو پہلا کیسٹن ہے وہ ہے سیمپلی فائے آئیوٹا کی پاور نائن نواز ایک بات ذہن میں رکھیں یہاں پر آپ نے آئیوٹا کو سیمپل آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آئیوٹا ہے نا اس کی جو پاور ہے اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں اگر وہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جئے تو ٹھیک اگر پورا پورا ڈیوائیڈ نہ ہو جیسا کہ جہاں پر نائن ہے اب میں اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کروں گا میرے پاس فور پوائنٹ فائیو آئے گا جب فور آیا ہے تو میں اس کو ایسے لکھوں گا میں نے اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا تھا اور میرے پاس آنسر فور آیا ہے اب آپ دیکھیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں ٹو پور ایٹ میرے پاس آئیوٹا نائن ہے اس کے ساتھ میں ایک آئیوٹا لکھوں گا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں آئیوٹا سکیئر کی جگہ مائنس وان لکھوں گا مائنس وان کیوں لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آئیوٹا سکیئر کی ویلیو مائنس وان ہے مائنس وان کی پاور فور جفت پاور ہے ایون پاور ہے اور اس پاور کو اگر ایون پاور ہو مائنس کی تو اس کی ویلیو پلاس میں آ جاتی ہے اس پویسٹن کا آنسر میرے پاس آئیوٹا آگے تو اس بلکل آسان پویسٹن آسان سے آسان طریقے سے آپ کو اس کے سلوشنز یہاں پر مل رہے ہیں لازمی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اور اس کا لنک جو ہے وہ آپ نے دوستوں کو لازمی شیئر کیجئے گا نیکس پویسٹن مائنس آئیوٹا کی پاور نائنٹین اس کو اگر میں اس طرح لکھوں مائنس ون اس کو میں باہر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور مائنس ون کی پاور نائنٹین آجے گی اور آئیوٹا کی جو پاور ہے وہ بھی نائنٹین آجے گی اب یہاں پر دیکھیں مائنس ون کی پاور آڈ ہے تاک ہے اگر مائنس کی پاور تاک ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا آنسر جو ہے وہ مائنس ون ہی لگے یہاں پر آئیوٹا کی پاور نائنٹین ہے وہی طریقہ ہم استعمال کریں گے کونسا طریقہ نائنٹین کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں جب آپ نائنٹین کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو نائن ٹو گار ایٹین نائن پوائنٹ فائیو آئیڈ تو یہاں پر میں لکھنا ہے آئیوٹا سکیئر کی پاور نائن اور ساتھ اس کے آئیوٹا پھر پھر آپ دیکھیں یہ مائنس ون آجے گا مائنس ون کی پاور نائن آجے گی کیونکہ آئیوٹا سکیئر کی پاور آئیوٹا سکیئر جو ہے اس کی ویلیو مائنس ون ہے سمپلیفائی کریں گے مائنس ون مائنس ون انٹو آئیوٹا مائنس اور مائنس پلس آئیوٹا جو ہے وہ میرا آنسر آجے گا نیکس پیسٹن ہے سیمپلی فائی ہم نے کرنا ہے سیمپلی فائی 5 کاما مائنس 4 ڈیوائیڈ بائی مائنس 3 کاما مائنس 8 کیسے سیمپلی فائی کریں گے اسی جو ویڈیوز چال رہی ہیں جو میرا ٹاپک چال رہا ہے اسی ٹاپک میں دو تین ویڈیو پہلے میں نے بکایا تھا بلکہ دو ویڈیو پہلے کہ اگر ہماری اس طرح کی ترم لکھی ہوئی ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 مائنس 4 آئیوٹا اور ڈیوائیڈ ہے ڈیوائیڈ میں لکھیں گے مائنس 3 مائنس 8 آئیوٹا اب میں اس طرح کا جو بھی آپ کا کوئسٹن ہوگا اس کوئسٹن کو آپ نے ریشنلیزیشن کرنی ہے ریشنلیزیشن کے لیے جو نیچے ٹرم ہے آپ کی جو ہماری نیچے ٹرم ہے اس میں تھوڑا سا اس کو ری ارینج کر لیتے ہیں ریشنلیزیشن سے پہلے ری ارینج کے ساتھ سے کیا آئے گا 5 مائنس 4 آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی نیچے والی ٹرم سے مائنس اگر کامل لے لیں ویسے اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ سمپلی طریقہ ہے تو 3 پلاس 8 آئیوٹا اس مائنس کو میں یہاں پر سائیڈ پر لکھ رہا ہوں میرے پاس آئے گا 5 مائنس 4 آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی 8 3 پلاس 8 آئیوٹا اس کو میں ریشنلیزیشن کروں گا ریشنلیزیشن کے لیے بتایا تھا کہ جو بھی نیچے ٹرم ہوگی اس کے کانجوگیٹ کے ساتھ ہم نے اوپر ملٹیپلائی کرنا جب ہم اس کو سال کریں گے ملٹیپلائی کرنے کے بعد مائنس یہاں پر بائیڈی رہے گا 5 کو 3 سے 15 مائنس 12 آئیوٹا مائنس 40 آئیوٹا پلاس 32 آئیوٹا سکیئر ڈیوائیڈ بائی یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس A پلاس B اور A مائنس B کا فارمولہ بان رہا ہے اس کا انصر آتا ہے A سکیئر مائنس B سکیئر اس کو جب ہم زیر سمپلیفائی کروں گا مائنس 15 ان دونوں کو ایڈ کر لیں جب ان دونوں کو میں ایڈ کروں گا تو میرے پاس آئے گا 52 آئیوٹا اور یہاں پر 32 آئیوٹا سکیئر ہے آئیوٹا سکیئر کی ویلیو مائنس 1 بتایا تھا وہ مائنس پلاس سے ملٹیپلائی ہوگی تو مائنس آجے گا مائنس 32 آجے گا اور نیچے 9 مائنس 64 آئیوٹا سکیئر نیواز امید ہے کہ ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی بتایا اس کا لنک دوستوں کو بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو بیل آئیکن لگا ہوا ہے اس پر لازمی کلک کیجئے گا نیواز یہاں پہ آئے گا مائنس یہ دیکھیں اس کا انسر آئے گا مائنس 17 مائنس 52 آئیوٹا ڈیوائیڈ بائے 9 پلاس 64 64 اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو مائنس ہے اس کو میں اوپر ملٹیپلائی کرنا ہوں اس کو آپ یہاں تو اوپر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یا نیچے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ دونوں سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا انسر غلط آئے گا جب میں اوپر ملٹیپلائی کروں گا تو میرے پاس جو دونوں ٹرمز مائنس کی تھی وہ دونوں ٹرمز پلاس کی آگئی ہیں ڈیوائیڈ بائے 73 اس کے بعد اس کو اگر میں سمپلیفائی کروں 17 اور اور یہ میرا انسر آگیا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خود بھی دیکھیں آپ نے دوستوں کو بھی لازمی اس کا لنگ شیئر کیجئے گا ایواز نیکسٹ اس ویڈیو کا چوتھا کوسچن فائنڈ دی ملٹیپلیکیٹیو انورس ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے میرے پاس جو ٹرم ہے وہ ہے سکیئر اوٹ ٹو اور مائنس سکیئر اوٹ فائل بیوز اس کا ہم فرمولہ لکھتے ہیں پہلے فرمولے میں ہے کہ اگر ہمارے پاس اے اور بی دو ٹرمز ہیں تو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس جو ہے وہ آئے گا اے اوور اے سکیئر پلاس بی سکیئر اور یہاں پر مائنس اے سکیئر پلاس بی اوور اے سکیئر پلاس بی سکیئر اب اے اس میں بھی سکیئر اوٹ ٹو ہے بی جو ہے وہ مائنس سکیئر اوٹ فائیو ہے آئیے یہاں پر اس کی ویلیوز پوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آنسر بچتا ہے مائنس سکیئر اوٹ فائیو آئے ہوگا ڈیوائیڈ بی سکیئر اوٹ ٹو کا سکیئر پلاس مائنس سکیئر اوٹ فائیو کا سکیئر بیویز جب میں اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں سکیئر اوٹ ٹو آور یہاں پر سکیئر اوٹ اور سکیئر ہتم ہو جائے گا ٹو مائنس کا سکیئر جو ہے وہ پلاس آجے گا پلاس فائیو اور مائنس مائنس پلاس آئے گا سکیئر اوٹ ٹو پلاس فائیو آجے گا مزید اس کو سمپلیفائی کریں گے سکیئر روٹ ٹو آور سیمن اور سکیئر روٹ فائیو آور سیمن جو ہے اس پیسٹن کا آنسر میرے پاس آجے گا امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسان آئی ہوگی خود بھی دیکھیں اس کا لینک دوستوں کو بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کی دیئے شکریہ